سب سے پہلے بڑی خبر اس وقت سرنگر سے آ رہی ہے سرنگر کے ڈلگیٹ علاقے میں فورسز اور ملیٹنٹو کے بیچ جڑپ میں ایک ملیٹنٹ حلاق ہوا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ڈلگیٹ کے بشمبر نگر علاقے میں ملیٹنٹو کی موجودگی کی ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر پولیس اور سی آر پی اپنے مشتر کا طور پر علاقے کا محسرا کیا اور تلاشی کاروائی شروع کی جزران علاقے میں موجود ملیٹنٹو نے فورسز کی تلاشی پارٹی پر گولیاں چلائے جس کے بعد دونوں کے درمیان گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا اور کچھ دیر تک گولیوں کا تبادلہ جارے رہنے کے بعد ایک ملیٹنٹ حلاق ہوا ہے جبکہ ابھی بھی ایک ملیٹنٹ اندر موجود ہیں یہ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک ملیٹنٹ ابھی بھی انکاؤنٹر سائٹ کے قریب ہیں وہاں پر جو موجود ملیٹنٹ جہاں پر چھپے تھے دونوں ملیٹنٹ ان میں سے ایک ہلاکت ہوئی ہے آئی جی پی کشمیر ویجے کمار کی جانب سے ٹویج کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ دونوں ملیٹنٹ جو اس وقت ایک ملیٹنٹ کی حلاکت جبکہ دوسرا ملیٹنٹ جو ابھی بھی علاقے میں موجود ہے حالیہ سی آر پی اف حملے جو سی آر پی اف پر حملہ ہوا تھا حالیہ دنوں میسومہ بڑشاپل کے قریب جو حملہ ہوا تھا سی آر پی اف حملہ کاروں پر جس میں سے ایک سی آر پی اف حملہ کار کی مات ہوئی ہیں جبکہ دوسرا ابھی بھی زیری علاج ہے اس حملے میں یہ دونوں ملوث تھے یہ آئی جی پی کشمیر کی جانب سے کہا گیا ہے مزید تفصیلات کے لئے سیدھا سرینگر چلتے ہیں جو ہماری ساتھ ہے ہماری ساتھی ساحل اقبال ساحل کیا کچھ تفصیلات ہیں انکاؤنٹر کے حوالے سے جو ڈلگیٹ بشمبر نگر علاقے میں اس وقت جاری ہیں آپریشن جے بلکل گوھر صاحب میں اس وقت انکاؤنٹر سائٹ پر موجود ہوں اور یہ انکاؤنٹر جو ہے کچھ دیر پہلے سٹارٹ ہوا ہے اور ابھی یہاں پر سیکیورٹی پورسز کی جو ٹیمیں ہیں جن میں پولیس ہے اور سو جی بگیڑا شامل ہوتا ہے انہوں نے علاقے کو اپنے محسرے میں لیا ہوا ہے اور اندر جو انکاؤنٹر سائٹ ہے وہاں پر ابھی بھی گولیوں کی آواز جو ہے سنائے دی رہی ہے اور پولیس کی طلب سے جو ٹویٹ ہوا ہے اس کے مطابق یہاں پر دو ملٹنٹ جو ہیں چھپے ہوئے ہیں اور یہ بھی ساتھی ساتھ بتایا گیا ہے کہ ان دونوں میں سے ان دونوں جگہ پر جو دونوں میں سے ایک جو ملٹنٹ ہے وہ حال ہی میں جو محسومہ میں واقعہ پیش آیا جس میں ایک سی آر پی ایف جو اہلیکار ہے انہوں نے اپنی جان گوائی تھی جس میں دو زخمی ہوئے تھے اور ایک نے اپنی جان گوائی تھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ملٹنٹ یہاں پر دو ملٹنٹ چھپے ہوئے ہیں ان میں سے ایک اس میں انوالو تھا اور اس کا ایک اور بھی ساتھی ہے جو اس وقت یہاں پر چھپے ہوئے ہیں اور اس وقت جو ہے یہاں پر سی آر پی ایف کے ایلیکار جو ایس او جی ہے پولیس ہے مشترکہ جو ٹیمیں ہیں وہ اپنا جو ہے آپریشن چلا رہی ہے ساحل ذرا یہ بھی بتائے گا یہ جو ملٹنٹ وہاں پر موجود ہیں کیا ہے کہ اسی رہاشی مکان کے اندر موجود ہیں یا کس جگہ پر اس وقت ملٹنٹ موجود ہے جہاں پر یہ آپریشن چل رہا ہے بلکل یہ ہم نے جو ہے اللہ علیکاروں سے بال کرنی کی گوش کی انہوں نے کہا کہ یہ ایک مکان کے اندر چھپا ہوا ہے اور یہاں پر کیونکہ کافی زیادہ کنجسٹڈ ایریا ہے اور یہ ٹوریسٹ جو ایریا ہے تو یہاں پر بہت سارے ٹوریسٹ تھے وہ پہلے سی یہاں پر چلے گئے تھے اس وقت یہاں پر بلکل سنسان علاقہ ہے اور جو ملٹنٹ ہیں وہ ابھی جو بلڈنگ ہے بلڈنگ میں چھپے ہوئے ہیں اور جس طرح سے آپ ابھی بھی آوازیں سن رہے ہیں جو ہے یہاں پر بھلائی جا رہی ہیں اور آپریشن ابھی چل رہا ہے ابھی ایڈنٹیفیکیشن وغیرہ جو ہے نام وغیرہ سامنے نہیں آئے ہیں کہ کون کون جو ملٹنٹ ہے ان کے جو ایڈنٹیفیکیشن ہے وہ پوری طریقے سے نہیں ہوئی ہے لیکن پولیس نے اتنا واضح کر دیا ہے کہ دونوں میں سے ایک ملٹنٹ جو ہے وہ سی آر پی ایف حملے میں جو مائشما میں ہوا تھا پچھلے ہفتے اس میں ملوث ہے ساہیل یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر جہاں پر انکونٹر چل رہا ہے وہاں پر کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت نہیں دی جاری ہے کیونکہ فورسز کی جانب سے اس پورے علاقوں کو فلحال سیل کر دیا گیا ہے بلکل گفر دونوں طرف سے انٹری اور ان کو کوئی طریقے سے سیل کر دیا گیا ہے اور کسی کو بھی اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے نہ کوئی اپنے گھر سے باہر نکل سکتا ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ کنجسٹر ایڈیا جیسے میں نے پہلے ہی بتایا اور دونوں طرف سے جو ہے سیکیورٹی فورسز کے علاقار تائنات ہے اور کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت نہیں ہے خواہ پھر وہ کوئی رہگیر ہو یا کوئی گاڑی میں ہو یا ٹو ویلر پہ ہو انکاؤنٹر جو ہے کال آف نہیں ہو جاتا ساہل ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ پولیس کے حوالے سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے کتنا وقت لگ سکتا ہے اس آپریشن میں یہ چونکہ ایک بیلڈنگ میں ابھی ملٹن شپے ہوئے ہیں تو اس میں ابھی یہ پوری طریقے سے کہا نہیں جا سکتا کہ کتنا وقت لگے گا لیکن اتنا واضح ہے کہ کچھ گھنٹو کے اندر اندر شاید یہ انکاؤنٹر جو ہے سمات ہو جائے چلے بہت بہت شکریہ ساہل اقبال آپ کا یہ تھے سری نگر سے ساہل اقبال تفصیلات فرام کر رہے تھے جہاں دلگیٹ کے بشمبر نگر علاقے میں چند منٹو پہلے یعنی آدھا گھنٹا پہلے ہی پولیس اور فورسز کے ساتھ ساتھ ہی جو ایک جنب شروعیہ ملٹنٹو اور فورسز کے درمیان جس میں سے پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فیلحال ایک ملٹنٹ کی خلاقت ہوئی ہے جبکہ علاقے میں ابھی بھی ایک ملٹنٹ موجود ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جو خلاقہ ملٹنٹ یہ حالیہ حملہ جو میسومہ علاقے میں سی آر پی فیلکاروں پر ہوا تھا میسومہ بڑشاپل کے قریب جو حملہ ہوا تھا سی آر پی فیلکاروں پر اس میں ملوث تھا اور فیلحال جو ہے اس کی شناکت ہونی ابھی باقی ہیں پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپریشن ختم ہونے کے بعد ہی اس ملٹنٹ کی جو حلاقت ہوئی ہے اس کی شناکت ہو پائے کیونکہ علاقے میں ابھی بھی موجود ایک ملٹنٹ ہے کیونکہ گولیوں کا تبادلہ ابھی بھی جاری ہے